بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو چارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امریکن ائر فورس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایف ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ اس کے فیوچر پلانز کے اندر نہیں آرہا اور ultimately وہ ایف ٹوئنٹی ٹو کو جو ہے اپنی ائر فورس سے بالکل فارق کر رہے ہیں ایف ٹوئنٹی ٹو کے ایگزٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک کیس ٹیڈی سمجھنی پڑے گی ایپل کی بات کرتے ہیں ایپل کیا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹکنالوجی آتی ہے تو ایپل اس کو ایک دم اپنے فون کے اندر نہیں لے کے آتا جیسے کہ آج تک ایپل کے کسی فون کے اندر 120 ہرٹس والا ڈسپلے وہ نہیں لے کے آئے چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہے جو کہ ایپل سے بہت زیادہ چھوٹی کمپنی ہے انہوں نے بھی فولڈنگ فونز جو ہیں وہ لے آئے ہیں سیمسنگ گیلکسی S7 میں آپ نے کروڈ ڈسپلے دیکھا تھا ایپل نے آج تک کوئی بھی فون جو ہے وہ اپنا کروڈ ڈسپلے کے ساتھ نہیں لے کے آیا یہ کیا وجوہ تھا کیا ایپل جی سارے کام نہیں کر سکتا ایپل جی سارے کام کر سکتا ہے ایپل ایسے کام کیوں نہیں کرتا بسیکلی ایپل یہ ایسے کام اس وجہ سے نہیں کرتا جب تک کوئی تکنالوجی پروپرلی مچور نہیں ہو جاتی ایپل اس کو اپنے فونز کے اندر نہیں لے کے آتا کسی بھی نئی تکنالوجی کو ایپل اپنے فونز کے اندر نہیں لے کے آتا جب تک وہ پروپرلی مچور نہ ہو جائے یہاں پہ میرا سمجھانے کا مقصد آپ کو کیا تھا کہ جب کوئی ایک پلیٹ فرم جو ہے وہ ابھی مچور نہیں ہوا اس وقت جب امریکن ایر فورس نے سٹیلس کو دیکھنا شروع کیا ٹھیک ہے ان کو ایک طرف تو یہ نظر آ رہا تھا کہ سٹیلس جو ہے بڑی زبردست چیز ہے لیکن باقی جگہوں پر ان سے گلتیاں ہو گئیں انہوں نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس کو بالکل ایلین مشین بنا دیا یہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا یہ کسی سے کمیونکیٹ نہیں کر سکتا تھا وہاں پر ان سے ڈیسی این میکنگ کے اندر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلتیاں ہو گئیں یہ جو تکنالوجی تھی یہ اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمپروو نہیں ہوئی بھی تھی اس کی باقی جو چیزیں تھی وہ اتنی زیادہ ایمپروو نہیں ہوئی بھی تھی لیکن جب یہ ایف 35 آیا اس وقت یہ پراپر طریقے سے جو تھی تکنالوجی ایمپروو ہو چکی بھی تھی مچور ہو چکی بھی تھی اور آج ایف 35 جو ہے ایک دنیا کا بہترین جہاز ہے ایف 22 دنیا کا پہلا فائٹر جیٹ جہاز تھا جو کہ سٹیلز تھا اس میں کچھ کمیے رہ گئیں لیکن جب تکنالوجی مچور ہو گی اور ایف 35 کو بنایا گیا ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا ایکسپنسیب ہے لیکن اب جو ہے ایف 35 جو ہے ان کا سپیر ہیڈ بننے جا رہا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمریکن ائر فورس کے چیف نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سپیر ہیڈ ہوگا جو چار جہاز ہم رکھنے جا رہے ہیں بسیکلی یہ 4 پلس 1 ہوگا ایٹین کو بھی وہ شامل کر رہے ہیں لیکن آگے چل کے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں لیکن انہوں نے کہا یہ جو چار جہاز ہم رکھنے جا رہے ہیں ان میں سے ہمارا جو سپیر ہیڈ ہے وہ ہمارا ایف 35 ہوگا ایف 22 بنایا گیا تھا ایٹیز کے اندر ایٹیز کے اندر انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی تھی لاکھنڈ مارٹن اور نورتھروپ گرممن نے ایک پروگرام تھا اس کے اوپر سٹارٹ کی تھی میں نے چار ویڈیوز کی ایک سیریز پوری کی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیتا ہوں آپ ضرور ان ویڈیوز کے دیکھیں آپ کو بہت سی باتوں کا پتا چلے گا سٹیلز کے بارے میں پتا چلے گا اس وقت امریکن ایر فورس جو سوچ رہی تھی اس کے بارے میں پتا چلے گا بڑی زبردست اور انفرمیٹیو یہ سیریز میں نے کی تھی دو جہاز بنائے گئے تھے ایک YF-22 جو کہ ultimately F-22 بنا اور ایک YF-23 جو انہوں نے سکرپ کر دیا although میں سمجھتا ہوں کہ YF-23 جو تھا وہ زیادہ بہتر جہاز تھا stealth wise وہ زیادہ بہتر تھا gold standard ہے stealth کا آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں میرا نہیں حیال کہ کوئی بھی ریڈار اس کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے anyway آپ وہ سیریز ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو F-22 کے بنانے کے پروسس کے بارے میں پتا چلے گا in short یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت American Air Force جس طرح سے سوچ رہی تھی انہوں نے ایک اپنی اس وقت کی سوچ کے مطابق ایک جہاز بنایا اور وہ ultimately ایک پروسس سے گزرتا ہوا F-22 بن گیا لیکن اس وقت ساتھ ساتھ جو تھا آپ کو پتا ہے کہ اس cold war جو تھی وہ ختم ہو گئی جنگ بالکل چینج ہو گئی جنگ کے جو تقادے تھے وہ سارے کے سارے چینج ہو گئے امریکہ کا پلان تھا کہ انہوں نے F-22 بہت زیادہ نمبرز میں بنانا تھا لیکن انہوں نے صرف 187 F-22 کو بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی پروڈکشن جو تھی وہ سٹاپ کر دی میں نے جس طرح کے بتایا کہ جنگ کے تقادے چینج ہو گئے تھے جنگ ساری کے سارے چینج ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ F-35 کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی وہ پھر دو کمپنیز کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ایک لاکھیڈ مارٹن تھی ایک بوئنگ تھی اس میں صرف ایک جہاز کو انہوں نے چوز کیا ایک کو سکرپ کر دیا کہنے کا مقصد یہ ہے یہ F-22 جو تھا اس کی افادیت اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب جنگ چینج ہو گئی تھی اب یہ ریسنٹلی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کر کے دیئے کہ F-22 اور F-35 کا پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے آپس میں کمیونکیٹ کروایا یہ جو F-22 تھا یہ کسی بھی جہاز کے ساتھ ایون امریکن جہاز کے ساتھ بھی کمیونکیٹ نہیں کر سکتا تھا کسی جہاز کے ساتھ بھی اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتا تھا اب ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا ہے پہلے ایک ڈرون کو بیچ میں ڈالا اس ڈرون کے ذریعے سے انہوں نے F-35 اور F-22 کی کمیونکیشن کروای پھر اب ریسنٹلی انہوں نے ایک U-2 جہاز کے دریعے جو ہے ان جہازوں کی کمیونکیشن کروای وہ سکسیسفل ہو گئی تھی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ F-22 نے اگر امریکہ کی دوسری ایکوپمنٹس کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا تو کیا اس کو ہر جگہ پہ U-2 کی ضرورت پڑے گی یہ ایک بہت مہنگا پروجیکٹ بنتا جا رہا ہے F-22 کو مینٹین کرنا بھی امریکن ائر فورس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا تھا کیونکہ یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیز کی ٹکنالوجی تھی ابھی بھی بڑی زبردست ہے F-22 کا آج بھی کوئی جو ہے وہ سیکنڈ نہیں ہے F-22 آج بھی جو ہے دنیا کا ایک بیسٹ فائٹر سمجھا جاتا ہے لیکن A to A domain کے اندر A to ground domain کے اندر ابھی اس کا کوئی رول نہیں ہے اب امریکن ائر فورس جو ہے وہ ایک سٹیڈی کروا رہی ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے تیک ائر سٹیڈیز کا اس تیک ائر سٹیڈی کے اندر امریکن ائر فورس یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں فیوچر کے اندر کس طرح کی فورس رکھنی پڑے گی کس طرح کا بیلنس رکھنا پڑے گا ہمیں فورس کے اندر کس طرح کے جہاز رکھنے پڑے گے اس تیڈی کے اندر F-22 جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں آرہا اس تیڈی کے اندر جو جہاز فٹ آرہے ہیں ان میں F-35, F-16, F-15, EX اور امریکن ائر فورس جس 6 جنریشن جہاز کے اوپر کام کر رہی ہے یا جو 6 جنریشن کا ان کا پروگرام ہے جس کو وہ NGAD کہتے ہیں یہ 4 جہاز جو ہیں یہ ان کے فیچر پروگرام کے اندر فٹ آرہے ہیں 6 جنریشن والا جہاز NGAD F-35, 5 جنریشن والا F-15, EX اور F-16 F-22 ان کے کسی بھی فیچر پلان کے اندر فٹ نہیں آرہا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کاؤس اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ان کو F-22 جو ہے اس کو سکرپ کرنا پڑا ہے ایک ایسا جہاز ہے جو کہ ابھی بھی امریکن ائر فورس کو رکھنا پڑے گا پہلے امریکن ائر فورس کا ذہن یہ تھا کہ ہم 4 ٹائپس آف فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو رکھیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اب 4 پلس 1 رکھیں گے اور یہ پلس 1 کون سا ہے یہ ہے A-10 انشاءاللہ ایک میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دوں گا جس میں میں آپ کو ایسے جہازوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے ریٹائر ہونے سے انکار کر دیا امریکن ائر فورس چاہے بھی تو ان کو ریٹائر نہیں کر سکتی وہ اس طرح کے ان کے ڈیزائن ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیزائن جو ہے آج کل کے جہاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اور جہاز ہے جس کو امریکن ائر فورس جو ہے وہ سکراب کرنے جارہی ہے اور وہ ہے اس کا F-15E سٹرائک ایگل میرا حیال ہے کہ F-35 تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک نیا جہاز ہے F-16 کا ان کے پاس اس وقت کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے F-15E کا ریپلیسمنٹ ان کے پاس F-15EX کی صورت میں آگیا ہے F-22 کا ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ان گیڈ کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں یعنی کہ نیکس جنریشن ائر ڈومیننس فائٹر بسیکلی یہ نیکس جنریشن ائر ڈومیننس فائٹر نہیں ہے یہ نیکس جنریشن ائر ڈومیننس پروگرام ہے یہ جو ان گیڈ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں سسٹم آف سسٹمز یہ کوئی ایک جہاز نہیں ہوگا یہ بسیکلی آئی بلیو کہ یہ کمبینیشن ہوگا فائٹر جیٹس کا اور ڈرونز کا تو اس وقت دو جہاز جو امریکن ائر فورس نکالنے جاری ہے وہ ایک تو ہے F-22 اور دوسرا ہے F-15E سٹرائک ایگل چار جہاز ان کے فیوچر پلان کے اندر فٹ آ رہے ہیں ایک ہے این گیڈ ایک ہے F-15EX ایک ہے F-16 اور ایک ہے F-35 F-35 کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا سپیر ہیڈ ہوگا لیکن چونکہ ابھی این گیڈ آیا نہیں ہے لیکن الٹیمیٹلی ہوگا این گیڈ ہی امریکن ائر فورس جو ہے وہ F-35E کی تعداد جو ہے وہ ائر فورس کے اندر بڑھاتی جاری ہے امریکن ائر فورس کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے 1700 پلس F-35E جہاز جو ہے ان کو خریدنا ہے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں امریکن ائر فورس جو ہے وہ اس وقت ایک اور اس نے پروگرام شروع کیا ہے جس میں وہ F-22 کو موڈرن آئیز کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ موڈرن آئیز تو وہ کریں گے اس کو 187 جہاز ہے ان کے پاس F-22 اس وقت اس سے یہ ثابت ہوتا کہ امریکن ائر فورس جو ہے وہ اتنی جلدی F-22 کو جو ہے وہ سکرپ نہیں کرے گی یعنی کہ اپنی ائر فورس سے اتنی جلدی نہیں نکالے گی دو وجوہات ہیں ایک تو وہ اس کو موڈرن آئیز کر رہی ہے اس وقت دوسری یہ ہے کہ انگیٹ جو ہے وہ اس کو ابھی ٹائم لگے گا جو ان کا نیکس جنریشن یا سکس جنریشن جہاز ہے اس کو ابھی تھوڑا تھا ٹائم لگے گا تو اس سے پہلے تو وہ اس جہاز کو بالکل ختم نہیں کر سکتے جب تک سکس جنریشن جہاز نہیں آ جاتا اور ساتھ ساتھ اس کی جو موڈرن آئیزیشن وہ کر رہے ہیں تو تقریباً آٹھ سے دس سال ابھی F-22 کی عمر باقی ہے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن ائر فورس جو ہے وہ تقریباً چالیس سال F-22 کو اپنے ساتھ سرویس میں رکھے گی اور چالیس سال کے بعد 2030 کے اندر وہ اس کو ریٹائر کر دے گی یہ ایک tentative date ہے یہ کوئی exact date نہیں ہے یہ ایک tentative date ہے دوسرا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ F-22 کی جو رینج ہے اس سے بھی امریکن ائر فورس زیادہ خوش نہیں ہے امریکن ائر فورس سے کہتی ہے کہ اگر اس کی رینج ہم نے بڑھانی ہو تو اس کے لیے ہمیں external fuel tanks لگانے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جو اس کا stealth ہے وہ compromise ہو جاتا ہے تو امریکن ائر فورس جو ہے وہ entirely F-22 کی رینج سے خوش نہیں ہے لیکن یہ باتیں اب سامنے آ رہی ہیں otherwise F-22 آج بھی دنیا کا سب سے best جہاز سمجھا جاتا ہے لیکن صرف A to A domain کے اندر A to ground domain کے اندر یہ جو ہے اتنا اچھا جہاز نہیں ہے اب یہ جو tech air studies ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2023 کے اندر جو ہے اس کو complete کر لیا جائے گا یعنی کہ 2022 اور 2023 کے اندر جو ہے کسی بوقت اس study کو complete کر لیا جائے گا اور 2023 کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم F-22 کا ultimate جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کیا ہم نے F-22 کو رکھنا ہے یا F-22 کو ہم نے retire کر دینا ہے اس وقت بات یہی سمجھے جاری ہے کہ F-22 جو ہے وہ یہ tech air study کے اندر fit نہیں آ رہا اور اس کو وہ جو ہے ultimately retire کر دیں گے تو دوستو یہ تھی information جو F-22 کی retirement کے حوالے سے سامنے آ رہی تھی سوچا آپ کے ساتھ share کروں آج کے لیے بس اتنا ہی thank you اللہ حافظ